پریز دلوٹ ہاللیلویہ جائے مسیح کی پرمیشر کا دھنیواد ہو اس سمیہ کے لیے پرمیشر کی اس پریم کے لیے میں پرمیشر کو دھنیواد دیتا ہوں کہ پرمیشر نے ایک بار پھر سے ہمیں یہ اوزر دیا ہے کہ ہم پرمیشر کی اراد نہ کر سکے پرمیشر کی مہمہ کر سکے ہاللیلویہ تو آئیے ہم پہلے پراتنہ میں چلیں گے اس کے بعد آج بھی میرے پریو میں بتانا چاہتا ہوں کہ آج میں بھی اپنے گھر پہ نہیں آج بھی ہم اور آگرہ شہر میں کنونشن چل رہی ہے وہ آئے ہیں بردر ابیشیک مرار اور امن مرار بردر امن مرار جو کی بھائی ہمارے سورگے بھائی ڈیویڈ پردیپ مرار صاحب کے بیٹے ہیں اور آگرہ میں ان کے جانے کے بعد پر تھم بار وہ آگرہ میں آئے ہیں اور پرمیشر کے بچن کو لے کر کے تو ہم آج ہم کسی گھر میں انوائٹ ہیں انہی کے ساتھ سو اس قرآن سے ہم دوسری جگہ پہ ہیں تو آئیے ہم پراتنہ کریں دھنیباد 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 کے ساتھ پتہ پرمیشر آپ کے چڑھنوں میں آتے ہیں آپ کے پستیتی کے لیے آپ کے پیار کے لیے آپ کی دہا کے لیے ہم آپ کو دھنیباد دیتے ہیں اور پربو ہر ایک باتوں میں آپ ہمیں بتاتے ہیں ہر ایک باتوں میں آپ ہمیں سمجھاتے ہیں اس کے لیے ہم آپ کا دھنیباد کرتے ہیں پربو اور آپ جیسا چاہتے ہیں ہمارے جیون میں ایسا ہوتا ہے پربو اس کے لئے میں آپ کو دنیواد دیتے ہیں آپ کا شکر ادا کرتے ہیں آپ کی دیا کے لئے دنیواد دیتے ہیں پربو جتنے پیارے بھائی بہن ہم اس سمیں آن لائن جڑ رہے ہیں اور جو اس کے بعد جڑیں گے ہم پربو سب کو تیرے ہاتھوں میں سہمتے ہیں خداون اور یہ اوسر پر میشہ آپ نے دیا ہے کہ ہم ایک بار پھر سے تیری اراد نہ کر سکیں پیتا جی کے سموں کے شجے کے نام سے پہتا اتما کے اگوائی میں اس پراتھنا کو مانگ لیتے ہیں آمین ہالیلویہ جی مسیح کی اور پربو کا دھنیواد ہو میں بڑا آنند دیتا ہوں بڑا خوش ہوں کہ پر میشہ نے ایک بار مجھے پھر سے اوسر دے دیا ہے کہ میں کیا کر سکوں پر میشہ کی اراد نہ کر سکوں ہالیلویہ اور آج میرے ساتھ نکالیں گے لکہ رچیسو سمچار اور اس کا چودوان دھیا ہے اور اس کے پچیس پد میں دیا ہے پچیس پد میں دیا ہے پچیس سے لے کر کے تیتیس پد ہیں اور یہاں پر جو شیرشک دیا ہے میرے پریو وہ شیرشک دیا ہے چیلا بننے کا مو لے اگر مجھے اور آپ کو یہشو مسیح کا چیلا بننا مجھے اور آپ کو یہشو مسیح کا جب چیلا بننا ہے تو میں اور آپ پربو یہشو مسیح کے چیلے ایسے نہیں بن سکتے کچھ چیزیں ہیں کچھ باتیں ہیں کچھ کام ہے جن کے دوارا ہم ہم پربی ایشو مسیح کی کیا کر سکتے ہیں ارہاد نہ کر سکتے ہیں اوہ سوری پرمیشنر کا ہم پربی ایشو مسیح کام چیلہ بن سکتے ہیں پریز دا لڈ جی ہم ایسے نہیں ہیں کہ ہم ایسے ہی چیلے بن جائیں گے لیکن چیلہ بننے کے لئے کچھ ہم کو اس کا دام چکانا پڑے گا پریز دا لڈ کو اس کا مولے چکانا پڑے گا پریز دا لڈ اور میرے ساتھ نکالیے گا چود ماہ دیا ہے لوکار چیستو سمچھا اور اس کے پچیس پند میں لکھا ہے جب بڑی پیڑ اس کے ساتھ جا رہی تھی تو اس نے پیچھے مل کر اس سے کہا یدی کوئی میرے پاس آئے اور اپنے پتا اور ماتا اور پتنی اور بچوں اور بھائیوں بہنوں ورن اپنے پران کو بھی اپریے نہ جانے تو وہ میرا چھیلہ نہیں ہو سکتا پریز دا لڈ اور جو کوئی آپ کوئی اپنا کروس نہ اٹھائے تو میرے پیچھے نہ آئے وہ میرا چھیلہ نہیں ہو سکتا پریز دا لڈ تو خداون ییشو مسیح نے ہمیں اور آپ کو چھیلہ بننے کے کی باتوں کو بتا دیا پریز دا لڈ وہ کہہ رہا ہے کہ لوکار چیستو سمچھا اور اس کے نو ادھیائے تیس پند میں کہہ رہا ہے کہ اس نے سب سے کہا اس نے سب سے کہا سب سے یعنی مسیحوں سے نہیں وشواسیوں سے نہیں وہ سب سے کہا اس نے کہا اس نے سب سے کہا یدی کوئی میرے پیچھے آنا چاہے پریز دا لڈ یدی کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو آپ نے آپ اسے انکار کریں اور پرتی دن اپنا کیا اٹھائے کروس اٹھائے پریز دا لڈ پرتی دن پرتی دن مجھے اور آپ کو اپنا کروس اٹھانا ہے ہالیلویہ اور میرے پیچھے ہو لے میرے پریوں میرے عزیزوں آج میں اور آپ اگر ہم پربو کی سیوہ میں عزید بھائی جے مسیح کی پریز دا لڈ جی ہاں میں آج کہیں انوائٹ ہوں بھائی ڈیویڈ مرار کے دونوں بیٹے آگرا شہر میں کنونشن کے لیے آئے ہیں تو انہی کے ساتھ میں بھی آج کسی گھر میں انوائٹ ہوں آہ سو پرمیشہ کا دھنیواد ہوں کہ پربو کے داسوں کے دوارہ افسر ملائے کہ ہم سیوہ کر سکیں آہ جی آہ جی میں بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے اور آپ کو پرتی دن اپنا کروس اٹھانا میرا اور میں یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں یہ ہوں میں وہ ہوں میں میں ایسا ہوں میں ویسا ہوں مجھے اور آپ کو کیول اپنے جیون کو پرمیشہ کے چڑھنوں میں رکھنا پریز لڑ پریز لڑ پریز لڑ پرمیشہ آپ کو سب کو حاشی دے پرمیشہ کہہ رہا ہے پرمیشہ کہہ رہا ہے اپنا روز کروس اٹھانا ہے یہ نہیں کہ میں ٹیچر ہوں میں تو آفسر ہوں میں مرے بڑا پدھ ہے میں ہوں لیکن میرے پریو اور سب سے پہلے میرے اور آپ کے جیون میں کون ہونا چاہیے پریز لڑ شیرن ڈیویڈ سیسٹر میرے اور آپ کے جیون میں سب سے پہلے پرویشہ مسیح ہونا چاہیے وہ میرے آگے آگے چلنا چاہیے پریز لڑ پریز لڑ پریز لڑ پرویشہ دے آپ لوگوں کو مرکوس رچیسو سمچار اس کے آٹھ دیا چوتیس پر میں پرویشہ مسیح نے کہا اس نے بھیڑ کو اپنے چیلوں سمیت پاس بلا کر ان سے کہا کس نے پرویشہ مسیح نے اپنے چیلوں کو اپنے پاس بلا کر ان سے کہا جو کوئی میرے پیچھے آنا چاہے پریز لڑ جو کوئی حالیلویہ جو کوئی میرے پیچھے آنا چاہے وہ اپنے آپے سے انکار کر دے اور اپنا کروس اٹھا کر میرے پیچھے ہو لے حالیلویہ پریز لڑ آپ کو یاد ہوگا کہ پربیشہ مسیح نے پربیشہ مسیح نے کہ پاس ایک ویکتی آیا اور وہ بڑا پیسے والا تھا اس ویکتی نے آکر کہا کہ میں انت جیون چاہتا ہوں پریز لڑ حالیلویہ پربیشہ کا دھنے واد ہو مرکوز رچسو سمچار اس کا دس ادیہ اکیس پت کرتا ہے ییشو نے اس پر دستی کر کے اس سے کہا اس سے پریم کیا پربیشہ مسیح مجھ سے اور آپ سے کیا کرتا ہے پریم کرتا ہے کبھی آپ نے اور میں نے اس باتے پر گوھر کیا ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو پیار کرتا ہے لیکن ہاں پربیشہ مسیح مجھے اور آپ کو پریم کرتا ہے میرے پیارے بھائی وینوں آپ کو اور مجھ سے بہت محبت کرتا ہے پریز لڑ اگر پرمیشور مجھ سے اور آپ سے محبت نہیں کرتا میرے پریو تو وہ کبھی بھی اپنے بیٹے ییشو مسیح کو اس دنیا میں نہیں بیستا اور وہ نہیں بیستا تو آج میں اور آپ کیا ہوتے کیا ہوتے میں اور آج آپ پاپوں میں گرست ہوتے پاپوں میں پڑے ہوئے تھے پریز دے لڑ جوزف جان جوزف بہیا جائے مسیح کی پربو آپ کو عشیج دے حالیلویہ میں اور آپ پاپوں میں پڑے ہوتے ہیں اگر اس نے مجھ سے اور آپ سے پریب نہ کیا ہوتا اور اس نے اسے کہا کسے کہا اس نوجوان بیکتی سے اس بیکتی سے کہا جو ییشو مسیح کے پاس آیا تھا کہ میں انہیں تجھ ہی من چاہتا ہوں اس نے کہا تجھ میں ایک بات کی کمی گھٹی ہے اس نے کہا کیا ہے جا جو کچھ تیرا اسے بیچ کر کنگالوں کو دیتے تو تجھے اور تجھے سر میں دھن ملے گا اور آ کے میرے پیچھے ہو لینا پریز دے لڑ ہالیلویہ پربو یہ شمس ہی کہتا ہے سنسار کی باتوں کو سنسار کی چیزوں کو تیاغ دو اس کی ضرورت نہیں ہے اس کے میرے پریو وہ کہتا ہے کہ صرف پربو کے ساتھ چلو پربو کی سنگتی میں چلو پربو آپ کو کوئی پرکار کی کمی گھٹی ہونے ہی نہیں دے گا ہالیلویہ میرے پریو مجھے اور آپ کو پرمیشر کبھی کسی بات کی گھٹی ہونے ہی نہیں دے گا کیونکہ کیونکہ وہ کیوں کیونکہ جب اپنا ہم سروس پرمیشر کو دے دیں گے جب اپنا کیا دے دیں گے ہم سروس پرمیشر کو دے دیں گے پورا بھروزہ پورا وشواس ہمارا جب پرمیشر پر ہوگا میرے پریو تو کبھی بھی ہم ٹک مگا نہ پائیں گے اور یہاں پر وہ کہہ رہا ہے انانت جیون پر میشور یشو مسیح اسے انانت جیون دینے جا رہا تھا اس وقتی کو لیکن اس وقتی نے اس انانت جیون کی قیمت کو نہیں سمجھا پریز دلورڈ سسٹر پریز دلورڈ چند کانتہ سسٹر پریز دلورڈ پر بہت عاشید ہے آپ کو آپ لوگ مدی راتری میں جب فیزی سے ہونے کے باوجود مدی راتری میں جب ہمارے ساتھ جڑتے ہیں پریز دلورڈ اور وہ کہتا ہے جا کے سب کچھ بیز دے اور تجھے سرگ میں دھن ملے گا اور آ کے میرے پیچھے ہو لے آج ہم دنیا میں کیا دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں اس چیزوں میں لگے پہلے میں اپنے پریوار کا دھیان نکھوں گا پہلے میں اپنے پتنی کا اپنے بچوں کا اپنے ماں واپ کا دھیان نکھوں وہ کہہ رہا ہے ہر ریک کا تیاغ کرنا ہے تمہیں جب سب کو تیاغ دو کیولی ایشیو مسیح کے پیچھے چلو پریز دلورڈ جیسے وچن میں اس نے لکھا یدی کوئی میرے پاس آئے اور اپنے پتا اور اپنے ماتا اور اپنی پتنی اور بھائیوں اور بہنوں ورن اپنے پران کو بھی اپنے پریے نہ جانے تو وہ میرا چیلہ نہیں ہو سکتا آج میں اور آپ پریواروں میں پریوار کی چیزوں میں اپنے پتنی کو خوش کرنے میں اپنے بچوں کو خوش کرنے میں اپنے ماں باپ کو خوش کرنے میں اپنی ان چیزوں میں لگے ہیں میرے پریوار میرے پریوار خدا کہہ رہا ہے کہ سب سے پہلے جو جو اپنے اس کو اپریے جانے کس کو ان لوگوں کو اپنے ماتا کو پتا کو پتنی کو بھائیوں کو بچوں کو بہنوں کو ورنہ اپنے پران کو بھی اپریے جانے تو میرے پریوار کہتا ہے وہ میرا چیلا نہیں ہو سکتا تو میرے پریوار ان سب چیزوں کا تیاک کر کے صرف پرمیشر کی مہیمہ کریے اس کا گھنانوات کریے جہاں افسر ملے جہاں افسر ملے جس پر جس سمیں افسر ملے جس سمیں پرمیشر افسر دے اسی سمیں اسی سمیں پرمیشر کی مہیمہ کریے کل ایک بھائی میرے پاس آئے گھر پر ان کے پاس میری بات ہوئی اور ہم ایک گھنٹے بیٹھے رہے انہوں نے ذرا سی کوئی بات چھیڑی پرمیشر کے فچن کی بات چلی اور بھائی بھائی کے دوارہ ہماری بات چھیت اور بہت سی باتیں پرمیشر نے میرے دوارہ ان سے کہیں سو میں پرمیشر کا دھنواد دیتا ہوں اور میں نے ان سے کہا بھائی ساری چیزوں کا تیاک کرنا ہے صرف پرمیشر اور پرمیشر اور پرمیشر کی اوڑ دھیان دینا پریز دو لورڈ بریدر پاسٹر بدودان جی ہمارے ساتھ جڑے پربو آپ کو حشید دے پاسٹر صاحب اور آپ اور میں وطانہ چاہتا ہوں کہ بڑے پربو کے وشوہ ازداز ہیں اور میرے پریے بھائی ہیں اور میرا رشتہ آج ان سے بہت بہت قریبی رشتہ ہے پربو میں ہم لوگ بھائی ملے ہوئے ہیں پریز دو لورڈ ہاللیلوئیہ اور وہ کہتا ہے کہ دوسرا تموتیس اور اس کا ایک عدیاء اور بارہ پت کہتا ہے اس کارن میں ان دکھوں کو بھی اٹھاتا ہوں پر لے جاتا نہیں آج بہت سے لوگ پربو یشو مسیح کو بتانے میں لجاتے ہیں شرماتے ہیں کہ میں مسیح ہوں میں وشواسی ہوں میں پربو یشو مسیح کو ماننے والا اور لوگ گھبراتے ہیں میرے پریوں لیکن میں بڑے گرب کے ساتھ جہاں سبزی لینے جا رہا ہوں چاہے کچھ لینے جا رہا ہوں وہاں جا کر کے میں جو ہوں پرمیشر کے چند کو پرمیشر کی باتوں کو اور بڑے گرب کے ساتھ ان سے کہتا ہوں کہ نہیں میں پربو کا ہم گانا گاتے ہیں ہم گانا گاتے ہم پریب ہم ہم ہیشو مسیح کے چیلے ہیں ہم دنیا میں دھوم مچا دیں گے اور دھوم کیسے مچائیں گے اپنے برے کاموں کے دورہ اپنے غلط کاموں کے دورہ اپنی غلط باتچیت کے دورہ میرے پریو میرے عزیزو یہ مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے جاننا ہے کہ میرے اور آپ کے جیون سے میرے اور آپ کے جیون سے کیا دکھائی دینا چاہیے ہیشو مسیح دکھائی دینا چاہیے اور میرے پریو مجھے اپنا اپنا انکار کرنا ہے اپنے آپے کا انکار کرنا چاہے میں کوئی بھی ہوں کوئی بھی پد پہ ہوں میرے پریو لیکن مجھے نمر بننا ہے مجھے دین بننا ہے مجھے ایسا بننا ہے کہ جیسے میرا پربوییشو مسیح تھا ہالیلویا اور لوگ دیکھ کر کہیں کہ ارے یہ بیٹا یہ بیٹی کس کی ہے یہ پربویشو مسیح کی بیٹے اور بیٹیا ہے وہ کہتا ہے میں لجاتا نہیں پولوس کہہ رہے میں پروی ایش و مسیح کو بتانے میں لجاتا نہیں ہوں لیکن آج میں اور آپ لجاتے ہیں میرے پریو شرماتے ہیں کہ ارے ہم مسیح ہیں ہم وشواسی ہیں لیکن میرے پریو جانو خدا ہمارے ساتھ ہے خدا کو بتانے میں کبھی نہ شرمہ ہیں کیونکہ میں جس کی میں نے پرتیتی کیا ہے جس پر میں نے وشواس کیا ہے جانتا ہوں ہاں حالیلویہ میں اور آپ پربیش منسی کو جانتے ہیں تب ہی تو ہم نے وشواس کیا ہے حالیلویہ ایسے ہی دوڑی وشواس کر دیا اور مجھے نشچے کی بھی میری تھاتی اس دن تک رکھوالی کر سکتا ہے میرا اور آپ کا رکشت کون ہے پربیش منسی ہے میرا اور آپ کا رکشت کون ہے پربیش منسی ہے وہ میری آپ کی رکشت کرتا ہے کوئی اور نہیں ہے مت کریے کسی پر پروسہ پروٹیکشن پربیش منسی کا حالیلویہ پریز دا لڑ پریزیدوں کے کام اور اس کا چود ماہ دیا ہے بائیس پت کہتا ہے اور چیلوں کے من کو اور چیلوں کے من کو اس طرح کرتے رہے اور یہ ابدیش دیتے تھے کہ ہمیں پڑے کے سوٹ کر پرویش Manhattan界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界 پرچار کرنا پرمیشن کے بارے میں لوگوں کو بتانا ہے اور اس کا انکار نہیں کرنا حالیلویہ اور جب میرے مند میں اور آپ کے مند میں پرمیشن کا وچن ہوگا تو میرے پریو کیا ہوگا حالیلویہ تب کیا ہوگا تب ایسا ہوگا کہ میرا مند استر رہے گا کیونکہ جب اس کے عبدیش اس کی باتیں اس کا وچن میرے اور آپ کے عردے میں رہے گا تو کسی بھی قیمت میں میرا میں اور آپ وچھلت نہیں ہوں گے استر رہے گے پریز دا لورڈ اور وہ بڑے کلیش سے اٹھا کر کے چاہے کتنی بھی پریشانی آئیں چاہے کتنی بھی تکلیفیں آئیں لیکن پربیش و مسیح مجھے اور آپ کو کیا کرے گا نکال کے اپنے راجی میں پرویش کرائے گا حالیلویہ پریز دا لورڈ پرمیشن کا دھنیباد ہو حالیلویہ دیکھا ہے فلیپیو اس کا تین ادھیا سیتسپت کہتا ہے پرنتو جو جو باتیں میرے لاب کی تھی انہی کو میں نے مسیح کے قارن ہانی سمجھ لیا آج بہت سے لوگ میرے پریو پریشان رہتے ہیں بہت سے لوگ ان باتوں میں الجھے رہتے ہیں لیکن میرے پریو مجھے اور آپ کو سب کچھ چھوڑ کر اس کے پیچھے چلنا حالیلویہ سب کچھ چھوڑ کر اس کے پیچھے چلنا پریز دا لورڈ کسی بات کی چنتہ ہے کہ نہیں کرنی ہے کیول اس کے پیچھے چلنا حالیلویہ وہ کہتا ہے جو جو میرے باتیں لاب کی تھی انہی کو میں نے مسیح کے قرن بہت سی باتوں کو ہم کہتے ہیں ارے ایسا کر لیں گے تو یہ ہو جائے کہا نہیں بھئیہ یہ نہیں کہ نہیں میرے پریو ہمیں وشواس کے ساتھ پرمیشور کے اچھا کے مطابق چلنا ہے اور دوسرا انتب میں جا رہا ہوں میں پد میں انتب بات بتا رہا ہوں دوسرا تموتیس اس کا چارہ دیہ دست پد کہتا ہے کیونکہ دیماس